کرتے ہیں تو اپنے زندگی کو ہم چینج کر دے یاد رکھے اور حج کا ایک سب سے بڑا پیغام جو حج میں ہوتا ہے یاد رکھے وہ حج کا پیغام کیا ہے توحید یہ توحید سب سے بڑا پیغام ہے حج کا یاد رکھے توحید یاد رکھے چاہے تلبیہ ہو جو ہم پکار رہے ہیں جس کے اندر ہم کہتے ہیں اللہم حاضر لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک تیری ذات میں اللہ کوئی شریک نہیں توحید سب سے بڑا پیغام ہے نا ہر چیز میں اللہ کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے ہے نا تو ہم یہ پیغام لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس توحید کے پیغام کو بعد حج کے بھی ہم باقی رکھیں ورنہ لوگ مہا تو کہہ رہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک اور یہاں سے جاتے بھی تو اللہ رحم کرے شرک کر کے جاتے ہیں اور واپس بھی آتے تو وہی شرک اور غلازت میں ڈوبیوی زندگیاں ہوتی ہیں تو اس عظیم پیغام کو یاد رکھی آپ حج کی وہ پیغام تھا توحید کا پیغام جو حج سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے بھائی شارگی کا پیغام بڑا عظیم پیغام بھائی شارگی کا پیغام ہے نا آپ کا پڑوسی جو پتہ نہیں کس ملک کا تھا پتہ نہیں کونسی زبان ملتا تھا لیکن اللہ کے لیے آپ نے اس کی خطائیں معاف کی اس کی غلطیاں معاف کی اس نے کچھ کہے دیا آپ نے معاف کیا اس کی آپ نے مدد کی اس کو جو چاہیت آپ نے دیا یہی تو بھائی شارگی تھی حج نے سکھایا کیوں وہاں سے آنے کے بعد اس پیغام اور اس میسیج کو ہم بھول جاتے ہیں پھر وہی معاملہ زندگی کا ہو جاتا ہے تو توحید ایک عظیم پیغام حج ہمیں دیتا ہے جس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے یاد رکھی ہم نے زندگی ہماری بدل جانا چاہیے ہم توحید کے جو پیغام کو وہاں سے لے کر آتے ہیں صرف آ کر اپنے آپ رکنا نہیں ہے اس پیغام کو زندگی میں عمل میں لانا ہے اور اپنے خاندان رشدار دوست احباب شہر محلہ اور بستی تک ان کے لوگوں کو بھی اس پیغام کو توحید کے پہنچانا ہے میرے بھائیوں